السلام علیکم میں ہوں آمات ٹیکنو فائل کی طرف سے اور آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایم ایس ورڈ کی کلاسس تو شروع کرتے ہیں موسیقی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ایم ایس ورڈ کو آن کی طرح کرتے ہیں تو اس کے لئے اگر ہمارے پاس انسٹال ہے ایم ایس ورڈ تو ہم سب سے پہلے یہاں سرجبار میں جائیں گے اور وہاں پر ڈبلو او آر ڈی لکھیں گے اگر ہمارے پاس ایم ایس ورڈ انسٹال ہوگا تو ہمیں یہاں پر سمپل مل جائے گا تو آپ کو اس پہ لیف کلک کرنا ہے جیسی ہم لیف کلک کریں گے ہمارے پاس ایم ایس ورڈ آن ہو جائے گا اور وہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس اسکرین آئی گی جس میں ہم سب سے پہلے ابھی فی الحال کے لئے ایک بلینگ ڈاکومنٹ لے لیں گے اس پہ اگر میں لیف کلک کروں تو بلینگ ڈاکومنٹ آن ہو جائے گا اس کے بات سب سے پہلے میں آپ کو اس کا انٹرفیس بتا دوں کہ اس میں سب سے پہلے اوپر کی طرف ہمارے پاس کچھ بٹنز موجود ہیں جیسے یہ ہوم انسٹ ڈیزائن تو ہم اس کو ٹیپ کہتے ہیں جیسے یہ ہوم کا ٹیپ یہ فائل کا ٹیپ اس طرح سے یہ ڈیزائن لی آؤٹ ریفرنس اور اس طرح سے سارے ٹیپس چل رہے ہیں ویو ریویو ہیلپ بغیرہ حالا ہے ہر ٹیپ کے اندر ہمیں چیزیں دیکھیں گے ایک بوکس بناوا رہے گا اور اس کے لیچے نام لکھا ہوگا اس طرح سے یہاں فونٹ ہے ہمیں اس کو باکس نہیں کہتا ہم اس کو ریبن کہتا ہے جسے ہوم کا ٹیپ ہے تو ہوم کا ٹیپ کی اندر یہ فونڈ کا بہت ہوں گیا اس کی طرح ہوم کے ٹیپ کی اندر پیالا اگر اس طرح ہرجہ کچھ ریبنس ہے اگر میں ہر ٹیپ کے لی ہرہ ذ Perbedی دیکھیں گے تو یہ تو ہمارا ہو گیا انٹرفیس ہم نے ایک نیو فائل لے لی اس کے بعد اگر مجھے اس میں کام کرنا ہے تو اب وہ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کے فونڈ کے ربن کو سمجھ لیتے ہیں آج کی کلاس میں ہم اس کے فونڈ کے ربن کو فونڈ کے ربن کو ٹوٹلی سمجھ لیں گے فونڈ کے ربن میں سب سے پہلے ہم ایک اگر ہم کام کرنا چاہ رہے تو سب سے پہلے ہم کچھ لکھ لیتے ہیں اس کے اندر فور اگزمپل ہم نے یہاں پر ایک رینڈم جنریٹڈ پیغراف جنریٹ کروا دیا ایکویس ٹو آر این ڈی لکھ کر بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز اور اس کے بعد انٹر کر دیا تو ہمارے پاس ایک رینڈم جنریٹڈ پیغراف ایم ایس وٹ کے اندر آ جائے گا اس کے بعد اگر مجھے اس میں اب چینجنگ کرنی ہے فور اگزمپل اگر میں فونڈ کی ریبن کی بات کروں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اپشن ہے وہ ہے فونڈ چینج کرنے کا اپشن یعنی جس کی لکھائی چینج کرنے کا اپشن تو اگر مجھے اس کو اپلائے کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے سیمپل مجھے یہاں پر فونڈ کے اگر مجھے سب سے پہلے تو یہ سن لے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے مسوٹ کے اندر اور ہم نے اپنی ٹیکسٹنگ کا کام کر لیا یعنی ہم نے لکھ لیا ہے اور اس کے بعد اگر مجھے جا کر چینجنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سیلیکٹ کرنا پڑے گا یعنی فارمٹنگ کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا پڑے گا اتنا ایریا جس میں ہمیں کام کرنا ہے فور اگزمپل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کا ورڈ جو ہے اس کے فونڈ کو میں چینج کر سکو تو میں کیا کروں گا اس سے پہلے آ کر ایک کلک کروں گا اور اس کے بعد کلک کر کے اس کو کھینچ کر جہاں تک مجھے سیلیکشن بنانی ہے وہاں تک میں اپنے لیفٹ کلک کو ڈریک کروں گا اور جہاں تک مجھے سیلیکشن کرنی ہوگی وہاں تک لاکر اپنے لیفٹ کلک کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد کہیں پر کلک کے بغیر میں یہاں پر فونڈ کے آپشن پراؤں گا اور یہاں سے آ کر مجھے جو بھی فونڈ چینج کرنا ہے یا جو بھی فونڈ مجھے پسند ہو یا جو بھی میں لگانا چاہ رہا ہوں میں آ کر اس پہ کلک کروں گا تو میرا فونڈ اس پہ چینج ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے فونڈ کے سائز کو انکریز یا ڈگریز کر سکتا ہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں سمپل وہی سیم کام ہم پہلے سب سے پہلے سیلیک کر لیں گے سیلیک کرنے کے بعد ہم اس آپشن پہ جائیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے جو بھی فونڈ سائز ہمیں چاہیے ہوگا ہم وہ لکھ سکتے ہیں مطلب اس پہ سیلیک کر سکتے ہیں تو وہ پوائنٹ کے سائز پہ ہمیں اللہ کر دے دے گا اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر رینڈم لی بھی لکھ سکتے ہیں اگر میں نے ہنڈر لکھا اور انٹر کیا تو یہ ہنڈر سائز پہ آ گیا اس کے علاوہ اگر کم کرنا ہو تو ہم یہاں سے جس پوائنٹ پہ بھی ہم رکھیں گے اس پوائنٹ پہ ہماری سائز آ جائے گی پس ہماری سائز سیکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں پوائنٹ کو بھی کسی طریقے سے اس کو umas کر سکتا ہوں وہ طریقہ کیا ہے وہی سیم طریقہ سیلیک کرنے کے بعد اگر میں اس پلائے پہ کلک کرتا جاتا ہوں تو یہ yangقر سے سائز کو نکررز کرتا رہے گا اور اگر میں اس پہ کلک کرتا جاتا ہوں تو یہ چاہیز سائز کو نکریز کرتا رہے گا اس کے بعد نیچے کی طرف آ ہا جاتے ہیں ہمارے پاس ایک option ہے بولڈ کا اگر میں اچھا رہا ہوں کہ میں اپنی لکھائی کو بولڈ کر سکوں تو میں نے اتنے ایریا کو select کرنا ہے جتنے کو مجھے بولڈ کرنا ہے میں اس کو select کر کر simple یہاں سے جا کر بی پہ click کروں گا تو وہ اس area کو بولڈ کر دے گا اور اگر اس کو اٹانا ہو تو وہی سیم کام select کر کر دوبارہ بی پہ click کریں گے تو وہ بولڈ ہٹا بھی دے گا اس طرح اگر میں italic کرنا چاہ رہا ہوں تو سیمپل سے select کرنے کے بعد اگر میں آئی پہ click کروں گا تو italic لگا بھی دے گا اور اگر اٹانا ہو تو دوبارہ click کریں گے تو ہٹا بھی دے گا طرح بولڈ italic دونوں ساتھ بھی use ہو سکتا ہے اور ایک ایک بھی کر کے ہم use کر سکتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے اور نہیں بھی use کرنا ہو تو وہ بھی نہیں بھی کر سکتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے اس کے بعد اگر میں چاہ رہا ہوں underline کرنا for example میں نے اس paragraph کو select کیا میں چاہ رہا ہوں اس کے نیچے underline آجائے پوری paragraph کے تو میں نے پوری paragraph کو select کر سیمپل یہ you پہ click کروں گا تو اس کے نیچے underline آجائے گی لیکن ابھی سیمپل سے ایک underline ہے اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ double underline یا underline کا color change کرنا وغیرہ تو ہم یہاں سے اگر drop down پہ click کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں مختلف قسم کے underline موجود ہے اگر ہم ان میں سے کوئی لگانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر ہم underline کا color change کرنا pept کار موجود نہیں ہے تو ہم مور colors پہ جا کر جو کہ ہم کوئر کلر پس آجائے گا انڈر لائن پر اور اگر انڈر لائن ہٹانی آجائے نہیں ہو تو select کر کر اگر ہوں پہی کلک کر دیں کنٹی کی ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کو انڈر لائن صفیح کریئے سنگل انڈر لائن صفیح کریئے جو بھی کئی کلر کی انڈر لائن لگانی ہے ہم اس حساب سے اس کی فارمٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کو سیمپل کلک کر کے بیک سپیس دبا کر اس کو ریموف کر سکتا ہوں لیکن بیک سپیس مجھے اتنی دفعہ دبانا پڑے گا جتنی دفعہ میں نے اس کو لکھ مطلب وہ جتنا بڑا ورڈ ہے اتنی دفعہ بیک سپیس دبانا ہوگا لیکن اگر میں ایک کلک پہٹانا چاہ رہا ہوں تو میں سیمپل اس ورڈ کو سیلیک کر کے اگر بیک سپیس دباؤں تو وہ ڈیریک ایک ہی کلک پر جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا یا یہاں سے ریموف ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اگر کوپی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں بلیک پین سے تو ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے اس کو کارٹ دیتے ہیں تو کارٹنے کا کام ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں جس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں سٹرائک تھرو تو اگر مجھے سٹرائک تھرو لگانا ہے کسی بھی ورڈ پہ فور ایس ورڈ پہ لگانا ہے میں نے اس ورڈ کو سیلیک کیا اور یہاں سے جا کر یہ اس والے آپشن پہ سٹرائک تھرو پہ کلک کیا تو وہ اس کو کارٹ دے گا یعنی اس پہ کروس کا سائن لگا دے گا سیمپل اسٹیٹ اور اگر اس کو ہٹانا ہو تو ہم اس کو سیلیک کر کے دوبارہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہٹ بچائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک آپشن اور موجود ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اگر میں اس کو ریموف کر دیتا ہوں سیلیک کر کے اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بیس پر کوئی ویلیو لکھ سکوں جیسے کہ ہمارے پاس پانی کا فاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے میں اس کی فونڈ کو چینج کر لیتا ہوں کوئی اچھا سا رگا دیتا ہوں جو سیمپل ہو یہ ایچ ٹو ہو لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ٹو ایچ کے برابر میں نہیں ہوتا بلکہ ایچ کے نیچے ہوتا ہے یعنی اس کے بیس پہ ہوتا ہے یعنی سب سکرپ میں ہوتا ہے تو اگر مجھے کسی ویلیو کو سب سکرپ میں بھیجنا ہوگا تو میں اس کو سیلیک کر کر یہ نیچے والی پہ کلک کروں گا تو وہ اس کے سب سکرپ پر چلے جائے گا جیسے ہاں پر اس طرح سے جا چکا ہے اسی طرح اگر مجھے سوپر سکرپ پہ بھیجنا ہو یعنی پاور پاور بھیجنا ہو جیسے ٹو کی پاور ٹو ٹو کی پاور ٹری تو سمپل میں کیا کروں گا جو بھی ویلیو ہوگی میری وہ لکھوں گا اور اس کے بعد یا تو میں اگر لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں سمپل اس پہ ٹک لگاؤں گا اور اس کے بعد لکھوں گا تو پاور پہ ویلیو آ جائے گی پھر اب اگر آگے مجھے جو کام کرنا ہے وہ نیچے کرنا ہے جیسے کہ اگر میں آگے کچھ بھی لکھتا ہوں تو وہ اوپر ہی لکھائے گا اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک اپشن اور موجود ہے سمپل یہ والا اپشن جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس ایفیکٹ اینڈ ٹائپو گرافی اس کا کیا کام ہے اس کا کام یہ ہے کہ اگر فور ایزمپل میں چاہ رہا ہوں میں نے جتنے ایڈیا کو سلک کیا ہے اگر میں اس کے سمپل جو ہمارے پاس کلر وغیرہ ہے اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں یعنی ٹیکس کے کلر کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں سے ہمارے پاس کچھ بلٹن یعنی کچھ بنے بنائے اپشن موجود ہے میں ان میں سے کسی کو بھی یوز کر سکتا ہوں یا پھر اگر مجھے اپنا خود کا بنانا ہے تو میں وہ بھی بنا سکتا ہوں سب سے پہلے آؤٹ لائن اگر میں آؤٹ لائن دینا چاہ رہا ہوں جو کہ میرے ٹیکس کی آؤٹ لائن ہے اگر میں وہ دینا چاہ رہا ہوں تو سمپل میں یہاں سے جاؤں گا اور اس کے بعد آؤٹ لائن پہ جا کر جس کلر کا بھی آؤٹ لائن میں ٹیکس کا دینا چاہ رہا ہوں میں سمپل اس کلر پہ کلک کروں گا تو اس کلر کی ہماری ٹیکس آؤٹ لائن آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم آؤٹ لائن کو چینج بھی کر سکتے ہیں فور ایزمپل اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری آؤٹ لائن کا ویٹ اسی طرح سے اگر میں آؤٹ لائن ڈیش وغیرہ چاہ رہا ہوں یعنی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آؤٹ لائن جو ہے وہ سالڈ لائن نہیں آئے ڈیش لائن یا جس طرح سے آئے اس کو بھی لگا سکتا ہوں ابھی واضفات نہیں بکھنا لیکن اگر میں اس کو زوم کر کے دیکھوں تو ہمیں واضفات دیکھے گا سمپل چھوٹا 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 ٹیک ہے اس کے بعد اگر میں آؤٹ لائن ہٹانا چاہ رہا ہوں تو میں آؤٹ لائن کر دوں گا تو آؤٹ لائن ہمارا فیڈ بھی جائے گا اسی طرح سے اگر میں شیڈو لگانا چاہ رہا ہوں ٹیکس دیکھا ہے تو میں شیڈو پر جاکا اس شیڈو بھی لگا سکتا ہوں اگر مجھے آؤٹر پر لگانا ہے ابہل کی طرف تو میں آؤٹر پر لگا سکتا ہوں اندر کی طرف بھی لگا سکتا ہوں اور ان کے پرس پیکٹو پر بھی لگانا چاہوم تو میں پرس پیکٹو پر بھی لگا سکتا ہوں جیسےLab آپ کویر دیکھ رہا ہے کہ نیچے کر آتا جا ہے اگر ہٹانا ہو تو شیڈو بھی جس میں ہم کلک کریں گے اس طرح سے اس کا اکسانہ شروع ہو جائے گا اگر ریفلیکشن کو اٹھانا ہو تو ہم ریفلیکشن پر جا کر نو ریفلیکشن کریں گے تو ریفلیکشن ہٹ بھی جائے گا اگر میں گلو لگانا چاہ رہا ہوں یعنی لائٹ جیسے کوئی افیکٹ نکلے ہمیری ٹیکس سے تو میں وہ یہاں سے جس کلر سے بھی لگانا چاہوں اس کلر پر کلک کروں گا تو اس کلر کی لائٹ ہمارے ٹیکس سے نکلے گی اور اگر ہٹانا ہوں تو ہم نو گلو کر دیں گے تو وہ ہٹ بھی جائے گا کے لائے مجھے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لائن ہم شديد ہو جائے میں نے اسی لائوں کو ہوسکر کرنا ہے کے لائے موجات کرو جس کلر کا ہوسکر اٹھانا ہوں اس کلر پر کلک کروں گا جتنا لائیکہ ہم آپ سپس کلر کریں گے اسکے لائو اگر مجھے ہوسکر سکระ رکھتاناol اور یہاں سے جا کر نو کلر کر دیں گا تو Hacuts پہ جائے گا اگر مجھے پورا ہے کراف پہ لگانا ہے تو میں نے پورا ہے کلا کے era ہو س niin اور جا کر جس کلر کا ہائیلائٹر لگانا twent mag excluded سکتا ہے remove کرنا ہو select کیا زیادر یا یہاں سے خدا کر نو کلر کر دیا تو ہائائیلائٹر جائے گیا اگر میں چاہ رہا کر ٹیکس کا کلر چینج ہو جائے تو جتنے چینج کرنا ہے آپ کو اتنے چینٹ کرنا ہے اور یہاں سے جا کر جس کلر کا ٹیکس آپ چاہرہے ہیں وہ کلر پر کلک کردیں گی پاس آ جائے گا یہاں سے جاמש سپرے ایک شام کرویا تو پر کلر کا ٹیکسوں پر ہوہیں اگر کلر میں کوئی موجود نہیں ہے domestic کو متعلق کرسکتے ہیں اگر ہمارے پس کلر کا ٹیکس س suffers اگر دوبارہ بلیک کرنے پاکہ اس کے علاوہ ہمارے پر یہ ڈبل اے والا اپشن موجود ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہے کیس کو چینج کرنا جیسے کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم ترتیب سے کرتے ہیں کہ پہلا ورڈ کیپٹل ہو پھر سارے سمال ہو پھر جہاں پر ڈاٹ فل سٹوپ آ جائے اس کے بعد اس پیس کے ساتھ پہلا ورڈ کیپٹل اور اس طرح سے جو انگلیش گرامر کا بیسک رول ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوئے کام کرتے ہیں لیکن اگر میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو میں لوگر کیس پہ بھی کر سکتا ہوں اگر میں لوگر کیس پہ کروں گا تو جتنا ایریا میں نے سرک کیا ہے وہ سارا لوگر کیس پہ آ جائے گا یعنی چھوٹی ابی سٹی کا آ جائے گا اور اگر میں اس کو اپر کیس کر دوں تو سارا اپر کیس یعنی کیپٹل میں آ جائے گا کیپٹل ابی سٹی میں سمپل اور اگر مجھے واپس اس کو بیسی لانا ہو تو میں سنٹینس کے اس پر کلک کروں گا تو جو کہ بیسک رول ہوتا ہے اس پر ہمارے یہ ٹیکس آ کر رہ جائیں گے اس کے علاوہ اگر فور اگزمپل یہ لاسٹ والا آپشن جس کو ہم کہتے ہیں کلیر اور فرمیٹنگ اگر مجھے اس کو اپلائے کرنا ہے بیسکل اس کا کام کیا ہوتا فور اگر میں نے فرمیٹنگ لگائی ہے انڈر لائنڈ بریک بولڈ اٹیلیک اور اس کے سائز اس کو بڑا کر دیا اور کلر بھی چینج کر دیا اس کے بعد میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک کلک پہ میں سب کو ہٹا دوں کیونکہ مجھے ہٹانا ہوگا تو میں ایک ایک کر کے جا کر کلک کروں گا جس میں وڈ ٹائم لگ جائے گا سمپل میں ایک کلک پہ ہٹا سکتا ہوں میں نے سب کو سلیکٹ کیا اور یہ اے کے ساتھ جو ریزر ہے یعنی کلیر اور فرمیٹنگ اس پہ کلک کیا تو یہ سارے جو فرمیٹنگ میں لگائے تھے وہ سارے ایک ہی کلک پہ ہمارے پاس سے ہٹ جائیں گے تو یہ تھا فونٹ کا ریبن امید ہے آپ سب کو سمجھ گیا ہوگا اگر کوئی کوشن ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ